وہ وجوہیوں میں کل لا اذا بالغت ترا کی یہ وہ نفس لوامہ کی بات ہو رہی ہے اسی کی ساری کہ یہ جو پشتانے والے لوگ ہیں یہ ایک جوڑا جوڑا ہوتا ہے جیسے سور مضمل میں رات کی بات تھی اور سور مدسر میں دن کی بات تھی یہاں یہ نفس لوامہ کی بات ہے اور جب اگلی ہم چھتر نمبر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر دوسرے گروپ نظر آئے گا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور کیا چیزیں ہیں یہ نفس لوامہ یہ آپ کو وارنگ دی جارہی ہے کہ تم دیکھو ایسے نہ ہو جانا کہ تم نفس لوامہ کی کٹیگری میں نہ آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کل لا اذا بالغت ترا کی یہ ساری باتیں چھوڑو جب یہ تمہاری حلق میں ہے جب جان آکے اٹک جائے گی بالغتل جب یہاں پہنچے گی وکیل من راک وکیل من آگے چھوڑ دیا ہو وقفہ ہے پھر کا راکن یعنی اس وقت اوپر والے جو ہوں گے وہ مختلف باتیں کریں گے جان کنی پہ ہے وہ حلقوم میں جان اٹکی ہے کوئی کہے گا ڈاکٹر کو بلاؤ کوئی کہے گا حکیم صاحب کو بلاؤ کوئی کہے گا کوئی دم درود والے کو بلاؤ یہ من کے بعد جو وقفہ ہے نا اس میں ہر ایک ہی اپنی اپنی بات ہے سو بندوں نے تو سو باتیں ہیں لیکن ایک ہی بات لکھ دی من راکن آخری بات جب کوئی نہ دوانا دارو نہ کچھ وہ کہتے ہیں چاہ جی کوئی جھاڑ بھوک ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں کہنے سوریہ سے ہی نہیں پڑ دو مند اوپر والے کہتے ہیں کچھ کرو کیا کریں اس کا یہ کون ہے جو دنیا میں وہ کسی سے قابل نہیں آتا تھا کون بندہ ہے جو جتنا مردی بہادر ہو چاہے ٹرمپ ہو چاہے موندی ہو چاہے کوئی ہو آخر ہے اس چارپائی پہ پڑھنا ہے انسان ہے ایک دفعہ یہاں بڑے بڑے آئے دنیا میں فیرون آیا وہ اس وقت کے تھے جو بھی تھے آج کے آپ کے سامنے ہیں یہاں کے جگیردار ہیں جو کسی کو بندہ نہیں سمجھتے ہر طرح کے لوگ ہیں بہت بڑے تکبر والے ہیں بہت بڑے یہاں بدماش بنے ہوئے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں ہمارے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا جو مرضی کر لیں ایک وقت آئے گا جب وہ پڑا ہوگا یہ انسان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہے یہ تم اپنے آپ کو جو اتنا کرو فرق کے ساتھ لیے پھرتے ہو تمہیں اللہ آخرت کی تم دنیا اپنے دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہو تم یہاں کے بینک میلس بنانے لگے ہو یہاں تم مربع زمینے لینے میں لگے ہوئے ہو تم لوگوں کے حقوق پہ مالک کر رہے ہو تم ظلم زیادتی سے باز نہیں آ رہے آخر انجام کیا ہے تمہارا یہ دیکھیں اللہ تعالی نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ روک روک کے کیے ہیں اس کو اب اندازہ ہو جائے گا ظنہ وہ جو پڑا ہوا ہے اوپر والے تو کوششیں کر رہے ہیں نا اس کو اندازہ ہو جائے گا انہ الفراق اب جدا یہ اب صرف لفظ فراق بتا دیا آگے نہیں بتایا کہ فراق کے چیز سے ہر چیز سے جو کچھ اس نے دنیا میں ظلم زیادتی جو کچھ بھی کیا جائز نہ جائز جو بھی کیا اولاد کا کوٹھیاں ہر چیز نظر دھڑائے گا سوفے دیکھے گا انہ الفراق کوٹھی دیکھے گا انہ الفراق اولاد دیکھے گا انہ الفراق اپنی زمینیں دیکھے گا انہ الفراق اپنی بیک بیلس دیکھے گا انہ الفراق ہر طرف سے اس کو فراغ کی فراغ گئی حاد سے گئی حاد سے کون سے انسان ہے جس نے ساتھ لے کے جانے زنہ انہ الحل فراغ والتفت ساک و بساک وہ جو اپنا زور دکھاتا تھا اب اس کے پاؤں جو ہے وہ پنڈلی سے پنڈلی جوڑی پڑی ہے اندر تو خبار اٹھتا ہوگا کہ میں ان چیزوں کو کسی طریقے سنبھال لوں اب اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے پنڈلی سے پنڈلی جوڑ گئی ہے جس کے اوپر وہ وہ گھومتا تھا اور بھاگتا تھا اور پوری دنیا میں اس نے لوگوں کا جینہ حرام کیا ہوا تھا اب وہ ہی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے پنڈلی سے پنڈلی جوڑ گئی ہے جب اللہ کی پکڑ جوال وقت آگیا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنا خیال کرو یہ وقت سب پہ آنا ہے لیکن تم اپنا وقت دیکھو کہ اس وقت جب پہنچو تو تمہارے چیرے کیسے ہونے چاہیے پریشانیاں کاش میں یہ کرتا کاش میں وہ کر لیتا کاش میں یہ کرتا آپ کے اندر کاش 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 نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نیک بندوں کے میرے فرشتے آتے ہیں تو وہ آگے سے مسکراتے ہو اس کا استقبال کرتے ہیں اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے کیا ہوتے ہیں فرشتے آکے آکے آنال تونی لانا شروع کرنا چال بھئی تمہارا جو ظلم ذاتی کے دور ہے ختم پیٹھوں پہ مارتے ہیں موہ پہ تھپڑ مارتے ہیں آپ کو نہیں پتہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا نا پڑھ کیا ہے سورہ واقعہ میں کہ ہاں وہ وقت دیکھو جب وہ یہاں پہنچ جاتی ہے جان سورہ واقعہ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تم حال کے ارزگر کھڑے ہو تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں وہ وقت ہی ایسا ہے لیکن آدمی کام ایسے کرے کہ بندہ کہے کہ لو جی دو بسلے ہیں اگر انسان نے اللہ کے احکام اللہ کے قرآن کے مطابق عامال کیے تو جاتے ہوئے اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں تیاری کر رہا ہوں ولیمے میں جانے کی اور اگر اس نے اللہ کے خلاف اللہ کے قرآن کے خلاف عقید عامال کیے تو جاتے ہوئے اس کو یہ خیال ہوگا کہ مجھے گرفتار کرنے والے آگئے ہیں نیم وریا وَتَّفَتِسْسَاقْ وَبِسْسَاقْ آئیکل وہی ہے اللہ رب کا یومِ ذِنِ الْمَسْحَاقْ اب اس کو وہ لے کے جانا ہے چاہے نہ چاہے رب کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں